اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوک پید پنکی یہاں پہ میں نے چار پیاز لے لیے اور پیاز کو میں نے لیسن کے ساتھ چوپ کر لیا مشین میں اور اب جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے فرائی کر رہی ہوں جناب یہاں پہ میرے پاس جو مثالیں انگلینٹ ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے انپرو کروا دیتے ہیں ساتھ نہیں آپ کو جو ہے اچھا جناب یہاں پہ ہمارے پاس ہے تقریبا half teaspoon salt half teaspoon red chili powder اور half teaspoon جو ہے وہ white paper اور pinch ہمارے پاس جو ہے وہ mustard paste اچھا mustard جو ہے powder اور یہ تمام چیزیں ہم مثالے میں ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ tomato purist شاملی کرنے والی ہوں آپ کے سامنے اور اب پیاس کیونکہ color change کر چکے آج مکھل ملائی کی طرح بہت ہی زبردست آپ کے لیے ریسیپی آسان سالنس جو ہے وہ بن رہا ہے اور بہت ہی مسئدار قسم کا اور چھٹ پٹ پیار ہونے والا مسالہ بنے گا اس کا اور آپ جب کھائیں گے تو سب کی دات ضرور بصور کریں گے انشاءاللہ اچھا جناب یہاں پہ جب تک ہمارا تمائٹو کا اور میں آنچ شیئر تھوڑی تیز کر رہی ہوں تاکہ تمائٹو پیاری اچھی تر مکس ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں یہ مسالے یعنی کہ white chili powder اور red chili powder salt اور حلدی آج یہی مسالے آج میں چکن پوڈر یوز نہیں کر رہی اور یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے جو ہیں آپ کے سامنے اور اب جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح مسالہ مکس ہو جائے تمائٹو جو ہیں تھوڑے سے پیسٹ کی صورت میں اور نرم ہو جائیں اور چکن وہ شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے جب تک کلر چینج نہ ہو جائے اچھا چکن کا جو ہی کلر چینج ہوگا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اور میں اس میں آپ کے سامنے اس میں شامل کروں گی کورمہ مسالہ اسے کورمہ اسے ہر طرح کے مسالے میں آپ یوز کر سکتے اس کو کورمہ میں کرے یہ بہت اچھا فلیور دے گا انشاءاللہ چاہیے آپ اس کے تین کیپس میں اس میں چھامل کرنے لگی ہوں اور یہ چھو بس اتنا کافی اور بھرنس کا ٹیسٹ ہوگا وہ اچھا نہیں لگی گا آپ یہاں پہ آکے جو ہے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اچھا جب یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر اس میں میں تقریبا پانی کر اس میں ڈال کر اور پھر میں اس کو کیپ چھکھا رگ دوں گی دس سے پندرہ منٹ چکن بہر جلدی کل چاپتا ہے اور ٹماٹل بھی پانی میں نے soya ساوس شامل کر دی اور 1⁄2 تی سپون جو ہے میں نے اس میں red چلی ساوس وہ شامل کر دی اور تقریبا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 1⁄2 تی سپون میں نے سالٹ ڈالا اور اب اس موقع پہ آکے میں نے مجھے کم لگا تو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دال اب یہاں درمیانے پیاز لیے تھے اور 3 گڑی چھوٹی دیسی لسن کی لے لی تھی ادھرک آپ ڈالنا چاہے اپ چاہے اگر آپ ڈالنا چاہے ضرور ڈالیے گھی جو ہے تقریبا میں نے 1⁄2 cup سے تھوڑا سا کم گھی ڈالا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس کو بھون رہی ہوں یہاں تک مسالہ بھون چکن ہمارا جب میرا مسالہ بھلکل پانی خوشک کر چکا تھا تب میں نے چلی سوچ ڈالنے کے ٹائم پہ چکن نکال اور اس کے بعد میں اس گریوی کو پکار رہی ہوں آپ کے سامنے بہت ہی کوئی ریسی پیئے جنب اور یہاں پر میں نے تقریبا آدھے سے کم گڑڈی میں نے دھنیا اور ہری مچو کا بینڈر میں اس کو کرش کر لیا تھا تاکہ میں گارٹی شنگ کر سکھوں کیونکہ ہمارا جو آج تک گریوی بہت زیادہ میش اور مزیدار اور بہت یمی والی ہے اور ایک ڈیفرنٹ جو ہے اس کلیور ہے یونیک خریبہ اور بہت ہی زبردست انشاءاللہ ریسیپی آپ ملے گی اچھے جناب یہاں پہ آکے جب تک یہ اوائل نہ چھوڑ دے میں اس میں تھوڑا سے چکن شامل کر دکیوں تاکہ تمام انگریڈیٹ ہیں وہ اس میں بھی جز ہو جائیں اچھی جگہ اور یہاں پہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا یہاں پہ گھی ڈالوں گی مکھن میرے پاس دیسی ملائی بھی پڑی بھی دودھ کی لیکن میں جو ہوں ملائی کی جگہ جو ہے وہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں گھی ہی یوز کروں گی اور آج بہت ہی زبردست ما شہ اللہ گریو والا جو ہے مسالہ وہ ہم نے ریڈی کیا ہے گریو مسالہ چکن اور آپ میرے جتنی بھی ریسیپ دیکھیں گے چکن کی وہ سب ماشا اللہ سے الگ اللہ بنواتے ہیں اور آپ روگوں کے سامنے میں ایک نئی ریسیپ لے کر آتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے اچھے فیڈبیک اسی طرح دیتے رہیں گے میری یوز فیملی اور اسی طرح اپنی اچھی دعا اور دعا کے ساتھ اپنا شامل رکھیں گے مجھے ہمیشہ یہاں پہ بہت زبردست چکن جو ہے مسالہ بھون چکے ہے اور یہاں پہ آکے جو ہے گھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اور اب جو ہے ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے جنب یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ زبردست سی چکن جو ہے وہ ٹھیکن گریوی مسالہ جو مسالہ گریوی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی میری یہ ریسیپی اگر آج آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا اور بیل آئیکن کا بٹن یاد سے دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے ویڈیو جو ہے وہ اسی طرح آپ کو مل سکے اپنے اچھے اچھے فی بیک اسی طرح ساتھ دیتے رہی گا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی گا اور اچھی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھ گا